ہر حجاج کی خواہش ہے کہ وہ نیچے چلا جائے خانہ کعبہ کے بلکل پاس ہوا دیکھیں سامنے خانہ کعبہ یہ دیکھیں راستے میں کچھ پریفون بیچ رہے ہیں اور یہاں پہ پانی دے رہے ہیں یہ دیکھیں تلاجے لگے ہوئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میرے نام ہے کاشی مکہ دن مکرمہ سے اور ماشاء اللہ جی آج جمعہ کا دن ہے اور ابھی ٹائم ہو رہے گی نو بج کے دس منٹ ہم جا رہے ہیں مسجد الحرم انشاءاللہ آج کا جمعہ مسجد الحرم میں ہم ادان کریں گے جیسا کہ میری دعا ہوتی ہے اللہ تعالی آپ کو ہمیشہ خوش رکھے اپنے ہی کوئی امان میں رکھے بس انشاءاللہ چلتے ہیں حرم کے نظارے دیکھتے ہیں اور آپ کو بھی زیادہ کراتے ہیں بس آپ کو جز ریکویسٹ ہے ہمارے ولوگ میں آپ نے بنے رہنا ہے اور جنہوں نے ابھی تک ہمارا ولوگ چینل نے سسکرائب نہیں کیا تو تھانلی ہمارے چینل کو لازمی سسکرائب کر دیں بیل کا بٹن لازمی پیس کر دیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹفیکیشن سب سے پہلے آپ لوگوں تک پہنچیں اور ابھی اس طرح میں موجود ہوں اشارہ اجیاد پہ مشاءاللہ اشارہ اجیاد پہ جہاں بے بسیں حاجیوں کو آگے اتار کی ہیں اور حاجی پھر حرم میں جاتے ہیں میں آپ کو یہاں کے بھی مناظر دکھاتا ہوں چلیں جی بسم اللہ شروع کرتے ہیں آگے کا سفر بسم اللہ ہی توقر اور یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ یہ جی اشارہ اجیاد کا اسٹیشن جہاں پہ حجاج کرام کو آکے بسیں اتارتی ہیں آپ دیکھیں یہ دیکھیں یہ تھوڑا بزار یعنی کہ خرید و خروپ کے لئے جگہ ہے اور یہاں پہ جی بسیں اتارتی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں بسیں اتار رہے ہیں اور یہاں پہ پانی کے تلاجے رکھے ہوئے ہیں کوئی حجاج پانی پینا چاہے لے کے جانا چاہے کوئی مشکل نہیں اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہاں پہ سائیڈ پہ آپ دیکھیں دکانیں ہیں یہ سامنے اجیاد روڑ ہے جو روڑ خدائی کو جاتا ہے یہ روڑ خدائی کو جاتا ہے اور اس کے بعد یہ بڑے ہوتلیں ہوتلیں جو ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ پانی کے تلاجے رکھے ہوں گے فری پانی حاجیوں کے لئے آپ یہ دیکھیں ماشاءاللہ حاجی دیکھیں ان بسیں اتار رہی ہیں ان کو یہ دیکھیں اور یہاں سے یہ پاکستان کے حجاج آیا ہے انڈیا کے ملب عزیزیہ سے جن کی بسیں عزیزیہ پہ ہیں اور یہ دیکھیں بس اسٹیشن جہاں پہ لکھے ہوں ہیں عزیزیہ عزیزیہ ٹو عزیزیہ تھری یہ سارا کچھ ان کا لکھا ہوا ہے اور یہ دیکھیں سامنے قرآن بیچنے والے بھی رکھے ہوئے ہیں ادھر سے بھی بسیں آ رہی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں حجاجوں کو اتار رہی ہیں ادھر بھی عزیزیہ ہی ہے یہ بسیں بھی عزیزیہ جاتے ہیں یہ اشارہ جیاد ہے جیاد یعنی کہ جگہ کا نام اشارہ جیاد ہے یہاں اکثر زیادہ تر حجاج ابھی یہاں پہ ہیں کیونکہ میس فلہ پہ ہوتل تھوڑا پرانے ہیں اس لئے بھی میس فلہ کو تھوڑا ڈاؤن کر دیا ہے اشارہ اجیاد کو ماشاء اللہ آپ دیکھ سکتے ہیں بڑے بڑے ہوتل ہیں تو ابھی حجاج سب سے زیادہ یہاں سٹے کر رہے ہیں سب سے زیادہ جانی کہ ہوتل یہاں پہ دیئے جا رہا ہے حجاج کو اور آپ دیکھ سکتے ہیں حجاج اپنی تداد میں مسجد الحرم کی طرف روانہ ہے یہ دیکھیں آپ سبحان اللہ اور یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو کبوتروں کو دانہ ڈالا ہوا ہے حجاج یہاں سے لے کے کبوتروں کو دانہ ڈال رہے ہیں یہ دیکھیں یہاں دانہ رکھے ہوئے ہیں اور یہاں پہ کچھ پرفیوم بیچنے والے دانے بیچنے والے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ پرفیوم ہے یہ انہوں نے دانہ رکھا ہوا ہے اور یہاں پہ پانی دے رہے ہیں یہ دیکھیں تلاجے لگے ہوئے ہیں سبحان اللہ بس بائے دیکھیں یہ دیکھیں ہم نے بھی ایک پانی لیا ہے ابھی اور یہ دیکھیں گاڑییں لگی ہوئی ہیں پانی دینے کے لئے جو کہ ابھی بانٹ رہے ہیں لیکن جمعہ کے بعد سب سے زیادہ بانٹا جائے گا یہ دیکھیں یہ گاڑی لگی ہوئی ہیں لائن میں یعنی کہ یہ فل ہے وہ دیکھیں یہ دیکھیں راستے میں کچھ پریفون بیچ رہے ہیں یہ بھی پانی رکھا ہوا ہے اگر کوئی حجات یہاں سے پانی لینا جائے جو کہ ہم نے صرف ایک بوتل لیئے ہیں وہ بھی ویسے ہی لیئے ہیں کیونکہ ہم زمزم ہی پییں گے یہ اسکوٹی جو کہ آپ کو پتہ یہ جات جمعہ کا دین ہے ماشاءاللہ راش ہوگا یہ دیکھیں یہ قرآن بیچنے والے کم ریال شریعن کل وحید اببہ ہیں حاضر حاضر دیکھا جی ماشاءاللہ ایک دیر ہے بیس کا اور ایک دیر ہے تیس ریال کا اگر میں یہی دکان سے لیتا ہوں نا مجھے بہت سے حجاج کہتے ہیں یعنی حجاج نہیں مطلب اکثر میرے جاننے والے ہیں جو کہ مجھے اسٹرگرام پر میسی کرتے ہیں کہ ہم نے قرآن رکھوانا ہے جو میں خریدتا ہوں وہ مجھے ملتا ہے پچیس ریال میں وہ میں اندر سے یعنی کہ دکان سے لے کے آتا ہوں یہ دیکھیں یہ بیسکوٹی ہے میں اندر دکان سے خرید کے پھر وہ رکھتا ہوں یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ دیکھیں آج جمعت المبارک ہے آفٹر یعنی کہ حج کے بعد کا یہ پہلا جمعہ ہے اور ماشاءاللہ سکوٹی کیونکہ آج تھوڑا زیادہ ہی حاجی آئے گا تو اس لیے تھوڑا سکوٹی بھی زیادہ ہی ہے اور ماشاءاللہ آپ دیکھیں سبحان اللہ ماشاءاللہ حاجیوں کا رش یہ تو ابھی نو بجے کا ٹائم ہے ابھی تو تقریباً بارہ بج کے کچھ منٹ پہ جمعہ ہوتا ہے چالیس منٹ پہ اور ابھی تو نو بجے ہیں اور ماشاءاللہ آپ حجاج دیکھ سکتے ہیں ابھی تو دو گھنٹے باقی ہیں حجاج آنے میں حالکہ تین گھنٹے ہی آپ رکھیں دس یارہ بارہ تین گھنٹے میں اور ماشاءاللہ آپ اندازہ لگائیں گے کتنا حاجی آئے گا یہ ہم اس ٹم پہنچ چکے ہیں جی صفہ مارکیٹ کے بلکل قریب اس مارکیٹ کا نام ہے جی صفہ یہ دیکھیں اس جانب پہ یہ ایس کریم کی دگان ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ بسیں جن کی یہاں پیری حیش ہوتی ہے نا حاجیوں کی تو بسیں ان کو یہاں لے کے آتے ہیں اکبر ٹریول آف انڈیا پی وی ٹی لائٹ یعنی کہ انڈیا کے حجاج آئے ہیں جو کہ ماشاءاللہ پرائی ویڈ اور وی اے پی جو فیملی ہے وہ یہاں پہ آکے رہی ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ بھی ہم آ چکے ہیں جی دو نمبر حمام کے پاس جو کہ عورتوں کا ہے اگر اجیاد سے کوئی آتا ہے تو دو نمبر حمام سب سے پہلے آتا ہے عورتوں والا اس کے پاس آتا ہے جی ایک نمبر حمام مردوں کے لئے یہ دو نمبر عورتوں کے لئے ہے ایک نمبر مردوں کے لئے ہے اور ماشاءاللہ اس جانے بھی آپ دیکھ رہے ہیں اور اس جانے بھی دیکھ لیں کہ حجاج کرام ماشاءاللہ دیکھیں لاکھوں کی تعداد میں جا رہے ہیں اور یہ سامنے ہی آپ کو نا اجیاد گیٹ ملتا ہے یعنی حرم کا جو اجیاد گیٹ ہے عبدالعزیز بھی ہے لیکن اس کو یہ اجیاد کے سامنے ہے تو اس لئے اجیاد ہی بولتے ہیں یہ سامنے آپ اگر دیکھیں تو فسٹ فلور پہ جاتے ہیں اگر آپ نے میری پرونے ویڈیو میں دیکھا ہو تو یہ دیکھیں یہ سامنے جو پول جا رہی ہے یہ فسٹ فلور پہ جا رہی ہے جو کہ ابھی جا رہے ہیں کیونکہ ابھی رش تھوڑا اس لئے اوپر کم ہے نیچے بھیج رہے ہیں خانے کعبہ کا بالکل پاس عبدالعزیز گیٹ کھلا ہوا ہے تو اس لئے اگر وہ بند کیا تو سارا حاجی یہی آ جائے گا لیکن تقریباً تقریباً دس بے تک یہ بند کر دیں گے نیچے بھی اوپر بھی کیونکہ ماشاءاللہ اتنا حاجی ہو چاہے گا یہ دیکھیں یہ سارے حاجی آ رہے ہیں آج یہ ہو سکتا ہے میری ویڈیو تھوڑی لمبی ہو جائے کیونکہ ہم نے پورا جمعہ نیچے جائیں گے ہم پورا ریکارڈ کریں گے تقریباً 20 منٹ سے اوپر ہو جائے گا آج ہمارا ولوگ لیکن انشاءاللہ آج آپ کو پوری زیارت کریں گے جمعہ والے ولوگ میں یہ دیکھیں ابھی جی ہم آ چکے ہیں عبدالعزیز گیٹ کے سامنے حجیات گیٹ کے سامنے اور یہاں کے منظر بھی دکھاتے ہیں آپ کو یہ دیکھیں یہاں سے آپ دیکھیں یہاں پہ یہ دیکھیں کبوتر دانہ ڈالنے والی بھی بیٹھی ہوئی ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ تبارک اللہ یہ کبوتر آجی صاحب نے بھی دانہ ڈالا ہے یہ دیکھیں اور سامنے ہی عبدالعزیز گیٹ ہے یہ دیکھیں یہ دانہ کٹھا کر کے بھائی صاحب اور یہ دیکھیں یہاں پہ سامنے بھی اوپر حجاج جا رہے ہیں مگر کیوں کیونکہ سب سے پہلے جا رہے ہیں حجاج نیچے کیونکہ نیچے کھلا ہوا ہے عبدالعزیز گیٹ سے یعنی کہ حجاج نیچے جانے کیلئے آپ کو پتہ ہے بیتابی ہوتے ہیں تو اس لیے سب سے پہلے نیچے جا رہے ہیں یہ دیکھیں سبحان اللہ سبحان اللہ یہ تین نمبر ہمام ہے اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ یہ بالکل عبدالعزیز گیٹ کے سامنے کے منظر ہیں سکوٹی تعمیر کر دی گئی ہے اور یہ دیکھیں عبدالعزیز گیٹ سے جو کہ حجاج جا رہے ہیں اندر کی جانب سبحان اللہ اور یہاں عبدالعزیز گیٹ سے جو کہ باہر نکلنے کا راستہ ہے اور وہ اندر جانے کا راستہ ہے انشاءاللہ بھی چلتے ہیں وضو بناتے ہیں وضو بنانے کے بعد پھر انشاءاللہ اندر جائیں گے اور ازان پھر خطبہ انشاءاللہ نکلنے کا راستہ ہے ہم نے ماشاءاللہ وضو بنا لی ہے ابھی ہم جانے لگے ہیں اندر کی جانب عبدالعزیز گیٹ سے یہ سامنے عبدالعزیز گیٹ ہے اور انشاءاللہ یہاں سے ہم انٹر کریں گے یہ دیکھیں مجھے یہاں پہ بھی تھوڑا حجاج کم ہے کیونکہ ہر حجاج کی خواہش ہے کہ وہ نیچے چلا جائے کعبہ کے بلکل پاس ہوا دیکھیں سامنے کعبہ بیتاللہ سبحان اللہ کیا ہی منظر ہیں سبحان اللہ یہ راستہ نیچے جانے کا ایک دروازہ تین دروازے ہیں ویسے لیکن ایک دروازہ یہ نیچے جانے والا ہے یہاں سے بھی ہم جائیں گے یہ دیکھیں سبحان اللہ یہاں سے ہم اندر جائیں گے سامنے کعبہ ہے سبحان اللہ یہاں پہ چپل رکھنے کے لیے یہ چپل رکھنے کے لیے ہے اور یہ سامنے ادر سے سلم نیچے جا رہی ہے سبحان اللہ ہمارا سب سے پہلے یہاں پہ ایک بھائی کھڑا ہوا ہے اس کو پہلے مل لیتے ہیں اس کے بعد پھر چلتے ہیں آگے یہ سلم نیچے جا رہی ہے ابھی جی ہمیں واپس جانا پڑ گیا ہے کیونکہ جس ہمیں دوست کو ملنا تھا وہ ہمارا دوست اس صفحہ مارکیٹ میں گیا ہوا ہے یعنی کہ کچھ کھانے کے لیے تو پھر مجھے بھی واپس جانا پڑا ہے تو ابھی چلتے ہیں اس سے ملتے ہیں اس سے کچھ پارٹی شارٹی لیتے ہیں اس کے بعد پھر انشاءاللہ نیچے جائیں گے یہ دیکھیں ابھی عبدالعزیزی گیٹ کھلائی ہوا ہے جس سے ابھی ہم نے انٹر کیا تھا نیچے کے لیے یہ ہے جس صفحہ مارکیٹ اس کے بعد اب نجارے دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں میرے موبیل کا لاکھ لگ گیا کھل گیا کھل گیا یہ کچھ اس طرح کا ہے نیچے یہ سامنے دروازہ ہے اور اب بھی ہم جا رہے ہیں سامنے جو کہ ہمارا جو مہمان ہے وہ اوپر بیٹھ ہے یہ مارکیٹ ہے یہاں سے حجاج شوپنگ کرتے ہیں یہ دیکھیں ادھر سے نیچے کے میں تھوڑے مناظر آپ کو دکھا دوں یہاں سے کچھ ایسا نظارہ نظر آتا ہے نیچے کا حرم بیت اللہ کا یہ دیکھیں عبدالعزیز گیٹ کا اور ابھی ہم نے جانا ہے اس جانب ہمارا جو کہ مہمان بیٹھا ہوا ہے انہوں نے مجھے کہا تھا کہ میں شواروہ نمبر ون پہ بیٹھا ہوں یہ دیکھیں یہ پوری مارکیٹ کھانے کی ہے یہ تین نمبر فلور پہ نا ٹوٹل کھانے کی چیزیں ہیں جس کا نام صفحہ ہے یہ دیکھیں میں نے پہچان لیا میرا جاننے والا یہ بیٹھے ہیں اسلام علیکم بھائی جان اسلام علیکم یہ ہے جی ہمارا جاننے والا اور ابھی جی ہم نے پارٹی میں لیا ہے ایک ریال والا بسکٹ اور دو دو ریال والی بوتل جس میں جی ہمارا گزارہ ہو جائے گا یہ ہم نے بسکٹ لیا ہے یہ بھائی نے آئی فون لیا ہے جس کی ہمیں پارٹی میں لیا ہے صرف یہ بوتل اور یہ ماشاءاللہ آئی فون تیرہ پرو میکس لیا ہے انشاءاللہ ہم بھی لیں گے اور اس کے بعد یہ دیکھیں یہ سامنے ماشاءاللہ ابھی جی ماشاءاللہ رش زیادہ ہونے کی وجہ سے اندر جانا تو بند ہو گئے ابھی چھت پہ بھیج رہے ہیں جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں حجاج اکرام کو چھت پہ بھیج رہے ہیں اور ماشاءاللہ اندر بلکل فل ہو چکے ہیں دونوں فلور فسٹ فلور فسٹ فلور پہ بھی صرف حجاج بھیج رہے ہیں اور چھت پہ بھیج رہے ہیں جو کہ ماشاءاللہ آپ دیکھیں صرف یہ یہاں سے حجاج کو بھیج رہے ہیں فرسٹ فلور پہ اور ادھر سے صرف چھت چھت والے بھی ہاجی بند کر دیئے ابھی سیدھا بھیج رہے ہیں باب الفاد کی جانب وہ اینڈ پہ یہاں سے بھیج رہے ہیں باب الفاد کی طرف اس سلم سے اوپر چاڑیں گے اور ماشاءاللہ جی یہ دیکھیں سبحان اللہ بات کی میں نے آپ کو بات بتانی تھی کہ آپ سب لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں کیونکہ ہمیں یوٹیوب نے وارننگ دی ہے آپ جتنا ہو سکے نا پلیز پلیز میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ میری ویڈیو کو لائک کر دیں شکریہ تمنا متتوں سے ہے جمال مصطفیٰ دیکھو امام الانبیاء دیکھو حبیب کبریاء دیکھو تمنا اللہ 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 ایلہ ایلاللہ اجہاد انہ محمد رسول اللہ 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 سرینہ. ولا ریدہ. ولا امثال. واشهد ان محمد العبد ورسوله. صاحب رسیلت والمبیت والقام العالم. صلی اللہم صدق وقفارت علیم. وعلى آنه وصحب والآن. والتابعین والتابعین من اجسان مالتوالت وذانی من الجرون والاوصالت قبل رسولت اللہم صلی اللہم صلی اللہم صلی اللہم اور吸جیونی رسولت ختم بطاعت کیلئ. عطلی یہاوزونی اللہ معانی وَلَا تَنُدُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ایوه المسلمون ایوه الججاج مباراتون بفتر الكت تكسر رجب والمسلم يكون بحسن السبب ها أنتم فتنفقتم جواجب الأموال والأوقات فنعنتم ببلوغ أعراب الأساسل وأسراب قطاعات وَأَجْبَمْتُمْ خَمِسَ عُرْجَانِ اسلام وَأَجْبْتُمْ لَعْوَدَا قَرِمِهِ وَأَجْبْتُمْ لَعْوَدَا قَرِمِهِ وَالْسَلَامِ فَأَنِئَا لَكُمْ آنِئِ مِنَّةَ الْعَظِيمَةِ وَالْبِنْ حَزَدِقْتَرِيمَةِ وَتَقْوَجَ اللَّهِ الحمدلللہ جی ہم نے جمعہ ادا کر لیا ہے اور ماشاء اللہ آج بہت زیادہ گرمی ہے اور الحمدللہ جمعہ کی نماز ختم ہو چکی ہے میں نے سب اپنے پیارے بہن بھائیوں کے لئے سب کے لئے میں نے دعا مانگی ہے اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے اپنے حفظ و ایمان میں رکھے اللہ تعالیٰ دعا کو قبول و منظور فرمائے جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو شفائی کاملت اطاف فرمائے اور جب وہ اولاد ہیں اللہ تعالیٰ ان کو نیک صالب اولاد اطاف فرمائے جو پریشان ہیں اللہ تعالیٰ اس کی پریشانی دور فرمائے اور ماشاء اللہ آپ دیکھ سکتے ہیں سبحان اللہ اور اس کے بعد سب سے پہلے آپ کو جمعہ المبارک ہو یہ بابر کا دن اور ماشاء اللہ جمعہ تو مسجد الحرم میں ہم نے ادا کیا ہے اور ماشاء اللہ جمعہ ہو چکا ہے سبحان اللہ یہ وہ گمت لے کے جا رہے ہیں امام کعبہ کھڑے ہو کے یعنی کہ اس کو بولتے ہیں جو کہ خطبہ دیتے ہیں جمعہ المبارک کا یہ سامنے جو لے کے جا رہے ہیں اور ماشاء اللہ سبحان اللہ کیا ہی خوبصورت منظر ہے ابھی چلتے ہیں باہر اور آپ کو باہر کے منظر بھی دکھاتے ہیں سبحان اللہ آپ دیکھیں ماشاء اللہ سبحان اللہ پیچھے یہ نا پوٹل فل ہے آگے تھوڑا دوب تھی نا اسی لئے حاجی کم آیا یہ دیکھیں پیچھے سارے بیٹھ کے انہوں نے جمعہ آدھا کیا ہے ابھی چلتے ہیں باہر کی جانب اور دیکھتے ہیں ماشاء اللہ باہر کا رش اور صورتحال وہ آپ کو بھی لائیو دکھاتے ہیں آپ کو ایک بار پھر یعنی میری ریکویسٹ ہے ہماری ویڈیو کو لازمی لائک کریں اور چینل پر نیو آئے ہیں تو ہمارے چینل کو لازمی سسکرائب کریں اور ماشاء اللہ یہاں سے ہم چلتے ہیں باہر کی جانب یہاں سیدھا جائیں آگے کی ایف سی ہے آٹھ نمبر حمام کے پاس ہے کی ایف سی جی جی سیدھا یہ دیکھیں جی ماشاء اللہ حجاج کرام جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاء اللہ عبدالعزیز گیٹ ہے یہ اور یہاں سے ہمیں چھنے نہیں دیں گے دیکھا نا یہاں سے بند کیا ہوئے دوسری سیڈ سے جانا ہوگا یہ دیکھیں جی الحمدللہ جمعہ ختم ہونے کے بعد حجاج کرام نکلتے ہوئے مسجد الحرم سے اور ماشاء اللہ آپ دیکھ سکتے ہیں سارے حجاجی حجاج ہیں یہ دیکھیں اس سائیڈ پہ بھی یہ دیکھیں ماشاء اللہ تبارک اللہ اور یہ ہاں پہ بھی دیکھیں آپ آپ کو سارے حجاجی نظر آ رہے ہیں جمعہ ختم ہوئے پانچ میٹ ہو چکے ہیں ہمیں باہر آتے ہاتھے پانچ میٹ لگ چکے ہیں یہ دیکھیں ماشاء اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ہمیں حمزہ بھائی بھی نظر آئے ہوئے ہیں جن کا چینل ہے حمزہ مکی کے نام سے یہ دیکھیں ماشاء اللہ وہ بھی اپنی جمعہ کی اپنی ویڈیو ریکارڈ کر رہے ہیں یہ دیکھیں ماشاء اللہ یہ کھڑے ہوئے ہیں ہمارے پیارے بھائی حمزہ مکی جو کہ ان سے بھی جا کے تھوڑا سا بات کرتے ہیں اور یہ دیکھیں ماشاء اللہ سبحان اللہ کیا ہی خوبصورت منظر ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ اور یہاں سے جن جن حجاج کا جدر بھی راستہ ہے یہ عزیزیہ کو جا رہے ہیں اور یہ یعنی جن حجاج کا جن جہاں پہ راستہ ہے وہیں جا رہے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ یہ دیکھیں ماشاء اللہ تبارک اللہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں جمعہ جمعہ نماز کے بعد کا ٹیکسی ٹیکسی ہی نا آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاء اللہ سبحان اللہ یہ دیکھیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بس آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ آپ نے ہمارا چینل آزمی سسکرائب کرنا ہے تاکہ آپ تک آنے والی ہماری ہر ویڈیو ضرور بروقت پہنچیں سبحان اللہ حمزہ بھائی تو آہستہ آہستہ نکلی گئے اپنی ویڈیو شوٹ کرتے ہوئے کیونکہ ہماری صرف ایک باری ملاقات ہوئی تھی تو زیادہ ملاقات نہیں ہوئی اس لئے وہ زیادہ نہیں پہچانتے حالکہ میں اس کے سامنے ہی کھڑا ہوں لیکن پھر بھی وہ نہیں پہچان رہے کیونکہ صرف ایک بار ملاقات ہوئی ہے اور ایک بار حمالی یعنی کال ہوئی تھی یہ اپنا مسینجر پہ مسینجر پہ نہیں اسٹراغرام پہ بس سبحان اللہ یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ سارے حجاج ہی حجاج ہیں ابھی تھوڑا سا رشت کم ہو گیا ہے یہاں سے اوپر جاتے ہوئے اور ابھی ہم نے جانے ہیں یہاں سے پرلی سائیڈ پہ ہم یہاں سے جاتے ہیں آپ سے سلام کے گھر کے پاس وہاں سے بھی آپ کو دکھاتے ہیں پھر اس کے بعد آپ سے اجازت لیں گے یہ دیکھیں جی یہاں سے جاتے ہوئے حجاج اکرام باب اسلام گیٹ سے بھی اب دیکھیں ماشاءاللہ سارے حجاج ہی حجاج ہیں یہ دیکھیں باب اسلام سے نکلتے ہوئے صفحہ مروہ سے نکلتے ہوئے سبحان اللہ دیکھیں ماشاءاللہ اور آپ سے سلام کے گھر مبارک اداش والی جگہ یہ دیکھیں تو ابھی ہم آپ سے لیں گے اجازت آپ لوگوں سے ایک بار پھر اجازت پھر ریکویسٹ ہے اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں بیل کا بٹن لازمی پریس کر دیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹفیکیشن سب سے پہلے آپ لوگوں تک پہنچیں اور اسی دعا کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت اپنا بہت سارا کیار اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے اور مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو اللہ تعالیٰ اس جمعے کے ساتھ کے آپ لوگوں کی ہر مشکل ہر پریشانی اور ہر دعا کو اپنی بھارگاہ میں قبول و منظور فرمائے آمین سما آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو اللہ وبرکاتہو